ہیلو دوستو ایول انگمہ میں آپ کا فرصہ سواگت ہے پگنک میں ندی کنارے جا کر بیٹھنا کیا یوں ہی دوستو کے ساتھ جھیل کے یا ندی کے پانی میں نہانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے لیکن کیا ہو ایک ندی جو بلکل شاند ہو اور وہ آپ کو پانی کے اندر کھیت لے ہم بات کر رہے ہیں بھارت کی ایک جگہ کی جہاں ندی کے پاس جانے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں خونی جھیل دوستو یہ سندر سی دکھنے والی جھیل فرید آباد میں ہے اور جھیل جتنی شاند ہے اتنی خوفناک ایسا اس لئے بول رہے ہیں کیونکہ جو بھی جھیل کے اندر جاتا ہے وہ کبھی لوٹ کر نہیں رہتا بہت سالوں تک یہاں لوگ آتے رہے سب سے پہلے آس پاس کے لوگ یہاں آنے آیا کرتے تھے لیکن کئی ہاتھوں کے بعد انہوں نے یہاں آنا بند کر دیا کیونکہ بہت بار ان لوگوں کو یہاں ایسا لگا جیسے کی کسی نے ان کو اندر کھیچنے کی کوشش کی پر قسمت سے وہ لوگ بچ گئے پر یہاں پاس سے گزرنے والے لوگ اس بات سے انجان رہتے ہیں اور کڑی دھوپ کو دیکھتے ہوئے تھنڈے پانی میں اتر تو جاتے ہیں پر واپس کبھی نہیں لوٹ پاتے کم سے بھی کم ستر ساٹھ پی سٹھ ستر جو جانے پانی کے اندر ویلی میں ڈیتھ ویلی اس کا جو نام دیا اس میں جا چکی ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم بھی کافی لوگوں کو سمجھا دے لیکن کوئی مانتے نہیں ہے کہہ دے گے نہیں ہم کو جانا وہاں پہ آپ کو اس بات سے کیا مطلب تو یہاں آتے ہیں کسی کو آئیڈیا ہے نہیں یہاں دیکھو پتہ رہے کنارہ نہیں ہے کسی کی سمکہ بہت لوگوں کے ڈوبنے کی خبر اس جھیل میں ہے یہاں کئی نیوز چینل نے ریپورٹنگ بھی کی ہے یوں ہی جھیل کو دیکھ کر نانے کا من کسی کا نہیں کرتا تو ایسا کیا ہے جھیل میں کہ لوگ یہاں نانے یا پانی میں تیارنے کو تیار ہو جاتے ہیں اس سوال کا جواب بھی کئی حد تک اس ویڈیو میں ہی مل جائے گا دوستو ایسا مانا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی یہاں پانی کی کنارے بیٹھتا ہے وہ سندر اور ساف پانی کو دیکھ کر مدھوسہ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ اس پانی کی اور کھیچا چلا جاتا ہے وہیں جو بھی لوگ اس پانی کے چنگل سے بچ نکلے انہوں نے یہ بتایا کہ جب وہ کنارے میں بیٹھے تھے تو انہوں نے کسی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا جس کو وہ بچانے کے لیے پانی میں کودے اور خود ہی فز گئے انہوں نے کسی کو ہی دیکھے ہیں کن نہائے ہیں دس منٹ دس منٹ کے بعد یہ میں اوپر آ گیا ہوں میں تو انہائے نہیں میں تو یہی سے باپس چلا گیا تھا اوپر بیٹھا تھا بڑے والے بھائی تھے وہ ماں بیٹھے تھے اور یہ پانچ چھے لڑکے تھے وہ نہائے تھے ایک کے چکرم بچانے کے چکرم تین جنہیں گوز گئے تھے پہلے رسیہ جا رہا تھا پھر ملن وہ دونوں ساتھی تھے ملن اور رسیہ اس کے بعد پون پونہ ہے ان کو بچانے کے چکرم اس نے سمجھی میں تیارے کے بچا لوں گا تو وہ اندر ہی گوز گئے کل تین لڑکے سنگم بیہار دلی سے یہاں آئے تھے کھان ہیں وہ پرانی جھیل بنی ہوئی ہے پانی بھرا ہوا ہے تین نمبر کھان میلے پانی کی کھان ہے اس میں انہوں نے دیکھا نہ کر آتے ہیں ان کو پتا نہیں تھا کہ یہاں حادثہ ہوترہتے ہیں بورڈ وہاں لگوا رکھیں اور وہ چھے بجے کے قریب وہاں انٹر ہوئے اس کے بعد اس میں چلے گے کیونکہ کافی گہری کھان ہے پلیس کو سوچ نہ دی پلیس نے فائر برگیٹ اور ان کی مدد سے پھر اس کو سرچ کر آئے جو آج تینوں ڈیڑھ بورڈیاں نکال لی ہیں کل شام کو آئے تھے کل شام کو نیرہ ہونے کی وجہ سے یہاں بچے گھومنے کے لیے تو آتے ہیں یہ جیل ہے یہ رات کلہ نیرہ ہونے کی وجہ سے آج صبح نیرہ کی ٹیم آئی ہے اور تینوں بچوں کو نکال لیا گیا اس جیل کو وہ بنا دیا گھومنے پھرنے والے اور یہ بچے اپنا ہو سرچ کرتے ہیں اور یہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں باقی اس کے لیے ہم جلدی جلدی کو کوئی اور انتظام کریں گے کئی لوگوں کو ماننا ہے کہ اس پانی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگوں کی آتما بستی ہے جو آنے اورے لوگوں کو اپنی اور اکرشت کرتی ہے اس کھونی جیل کا خوف اتنا ہے کہ لوگ اس کے آس پاس سے بھی گزرنے سے ڈرتے ہیں ویران اور سنسان پڑی جیل مانو کئی راز اپنے پانی میں چھپائے بیٹھی ہے فریدہ باد میں سورج کن کے پاس اکیلی یہ قدرت کی جیل ہے جو دکھنے میں ایسی لگتی ہے جیسے آس پاس کے لوگوں کو سکون دیتی ہے پر اصل میں تو یہ آنے اورے لوگوں کی جان لے لیتی ہے تو کچھ لوگ تو اس کو دور دور کافی دور دور سے دلی سے سونی پت سے ہشار سے جین سے پلول سے پتہ نہیں گھڑگاہوں سے کتنے لوگ تو نیٹ پر اس کو دیکھتے ہیں یوٹیوب پر دیکھ کر یہاں پر بھگے چلے آتے ہیں ایڈرس پتہ کرتے ہیں ہمیں وہاں جانا ہے یہ جیل پوری نیچرل گراؤنڈ وارٹر سے بنی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں پہلے مائنز تھی اور یہاں پر مائننگ آپریشن کیا جاتا تھا جو کی پورا illegal تھا مائننگ آپریشنز کے دوران یہاں پر اتنی خودائی کر دی گئی تھی جس کے کاران گراؤنڈ وارٹر ٹچ ہو گیا تھا ہم کو تو آئیڈیا بھی نہیں ہے کس کی گہر آئے گا کتنا پانی ہے اس کے اندر یہاں کئی لوگ ڈوبے اور ان کی جان چلی گئی جس میں سے کئی لوگوں کی لاشے ملی وہیں کئی لوگوں کی لاشے آج بھی لاپتہ ہے اس ویلی کو کوئی ڈیتھ ویلی کہتا ہے وہیں کوئی کھونی ندی پر اس ندی کا اصلی نام بھاردواج لیک ہے یہاں اسپاس کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جھل ہر سال تین لوگوں کی بلی لیتی ہے پر موت اس سے زیادہ ہو جاتی ہے یہاں آنے والے سبھی لوگ اکثر مارے ہی جاتے ہیں کیونکہ اتنے ساف پانی کو دیکھ کر کوئی بھی کنٹرول نہیں کر پاتا اور اس پانی میں ڈپکی مار دیتا ہے حیران کر دینے والی بات یہ بھی ہے کہ یہاں آنے والے لوگ جو جھل میں اترے وہ چاہے سویمرز ہو یا نون سویمرز پھر بھی ڈو بھی گئے یہ جھل جتنی سندر ہے آسپس کی سراؤنڈنگ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور نیچر لورز کے لیے یہ جگہ جنت ہے کیونکہ یہاں کئی برڈ سپیشز ڈیرز دیکھے جا سکتے ہیں پر اس خوبصورتی پر کالا ٹیکہ لگاتا ہے یہ جھل کا پانی ایک اس کا رستہ مانو سنا کے سامنے سے جو کی ابھی کٹا ہوا ہے وہ رستہ تو ادھر سے نا بلکی تو اڑنگپور گاؤں کے گاؤں کے بیچو بیچ ایک رستہ آ رہا ہے اس وہ گرامیڈوں کا رستہ ہے تو اس رستے سے پتا کر کے اس رستے سے آتے ہیں منع کرنے کے بعد وجود بھی نسے میں رہتے ہیں پیتے کھاتے آتے ہیں اور کوئی مانتا ہی نہیں ہے آتے شام کو بھی آتے ہیں تو پھر بھی منع کرتے ہیں کہ مطا ہو بھگا دیتے ہیں ہمارے جاتے ہی پھر دوبارہ آ جاتے ہیں تو کئی بار منع کر چکا ہے پرشاشن نے بھی بورڈ بغیر لگائی ہوئے ہیں ویسے یہاں پر تو نہیں مانتے لوگباغ کیا وجہ کیوں منع کرتے ہیں کیونکہ ہاں ایکسپائر ہو جاتے ہیں جھل میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کافی بیل ہے پہاڑی مطلب پہاڑی بھی ایسی ہے کہ یہ پھتر ہے اس میں آدمی فضات آ جاتے ہوئے اور پچیس سے تیسے ایکسپائر ہو چکے ہیں پھر بھی لوگباغوں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات اس کے باوجود پھر بھی نہاتے ہیں اس میں فضاتے ہیں پھر ایکسپائر پھر وہ ہی پرشاشن آتا ہے نکالتا ہے پھر سمجھاتا ہے نیوز پہ بھی کئی بار آ چکی ہے پیپر میں بھی ایڈ کئی بار آ چکی ہے کہ ہاں آنا منع ہے پھر بھی نہیں مانتے ہیں کوئی اس جھیل کو شاپت کہتا ہے وہیں کوئی کچھ پر یہاں سائنسز کا ریزن صرف ڈیپنیس بتاتی ہے یہاں بہت لوگوں کی جان گئی جیسا آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے پر یہاں ایک کبیڈڈی پلیئر نے بھی اپنی جان گواہی ہے کبیڈڈی پلیئر کرن سنگھ اس ندی میں مرد پائے گئے تھے اور ان کی ڈیڈ باڈی پورے 39 گھنٹوں بعد ملی تھی یہاں لوگ اکثر پکنک سمال ہائیکنگ کے لئے آتے ہیں پر زندگی بھر کا فروق یہ جیل سکھا دیتی ہے اب اس جیل میں جانا ورجت ہے اور پاس کے پولیس ٹیشن میں یہاں کئی لاشے ملنے کی ریپورٹ بھی درج کی گئی ہے اس جیل سے پہلے ہی ایک چتاونی بھرا بورڈ اس جیل کے پاس جانے والے کو سافدھان کر دیتا ہے ہر خوبصورت سے دکھنے والی چیز سونا نہیں ہوتی ایسا اس جیل کو بولا جائے تو گلت نہیں ہوگا یہ انڈیا کی خونی جیل بنتی جا رہی ہے اور دیرے دیے فیمس بھی ہوتی جا رہی ہے ایسی ہی ایک ندی تھی بولٹن سٹریٹ اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو لنک ڈسکرپشن میں ہے جا کر اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں آپ لوگوں کو ان موتوں کا کیا قانون لگتا ہے کیا سچ میں یہ جیل خونی جیل ہے یا یہ صرف جیل کی ڈپنیس کی ویشے ہو رہا ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور بھی میسٹیریس ویڈیوز کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں جسے آپ لوگ کو سب سے پہلے مل سکے ہماری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ساتھی ساتھ ہمیں انسٹیگرام پر فالو کریں ہمارے پیج کا لنک ڈسکرپشن میں ہے